اعوذ باللہ امنی شیطار و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ اینالیسیج میں تمام اعباب کو خوش حمدید آج ہم اس بات کا اجازہ لیں گے کہ کیا پاکستان کے مسائل اور عوام کے مسائل کا حل آئینی ترمیم میں مضمئر ہے یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کا ڈراما ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کہا کہ حکمت ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے اور بدماشی بھی کر رہی ہے اور سینیٹرز کو غائب کیا جا رہا ہے پھر بلاول بٹو صاحب نے دمکی منتہ بھی کی ہیں کچھ کل کی ایک ریلی ادھراباد میں اپوزیشن کی دمکی بھی لگائی ہے تو اس میں اس کے پیچھے کیا فلسفی کیا ہے کیا ہر سیاسی جماعت جی یو آئیو پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو اپنے اپنے پیکج کیلئے ڈیل کر رہی ہے تو اس بات کا ہم جائزہ لیں گے تو جیسا ہم نے پہلے کا کہ پاکستان کے مسائل کچھ ہو رہے ہیں غربت جہالت افلاس کرزے ہیں لیکن پورے ملک کو پورا میڈیا جو ہے وہ ایک ہی اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور وہ یہ ہے آئینی ترمیم اور کنسٹیوشنل کورس اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جب رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے اور بدماشی بھی کر رہی ہے سینیٹرز جو ہے غائب ہو رہے ہیں انہیں رشوت بھی دی جا رہی ہے اور انہیں لالج بھی دیا جا رہا ہے تو یہ کوئی صورتحال جو ہے انہوں نے بتا ہی پھر ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہوئی پیپلز پارٹی اس میں ایک مسالتی کردار اپنینٹی ادا کر دی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا لگ رہا ہے کہ وہ ایک اپنی ڈیل اپنی پیکیج ڈیل کے اوپر بات کر رہے ہیں مولانا اپنی پیکیج ڈیل کے اوپر بات کر رہے ہیں اور نون ڈیل کو اپنی پیکیج چاہیے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اپنی اپنی سارے اپنی طرف سے زول گا رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے کرنے کے بعد شاید کسی کو پیکیج ملے یا نہ ملے لیکن آئینی ترمیم کے ساتھ ایک ترمیم کا اضافہ ہو جائے گا اور مطلوب انتائج بائی ہو کر بائی کروک جو ہے وہ حاصل کر لیے جائیں کہ ویسے بھی پاکستان میں آئین میں ترمیم ہویا نہیں ہو اس آئین کو کوئی اتنا مانتا نہیں ہے ابھی جو آج جو انیتی ملاقات انیتی عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں ڈیلیگیشن مارنی میں گیا وہ انگیٹا دیر انتظار کر کے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے اور وہ واپس آگئے ہیں مولانا کی طرف پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جو حکومت کی طرف سے جو مذاکراتی تیم ہے یا جو لوگ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ ویسے تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے ایکسریت ایک تو ایکسریت یہ ہوتی ہے کہ ولنٹیلی جو ہے جو ہے ویدو جو ہے وہ جو ہے کوئرشن جو ہے وہ اگر کوئی ووٹ دے اپنی مرضی سے دے وہ بات ہے لیکن یہاں ویدو فری کانسنٹ جو ہے ووٹنگ کا سسٹم ہے ڈنڈے کے زور پہ ابھی جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے جناب کہ اوورال جو ہے اپوزیشن پی ٹی آئی کو چھوڑ کے وہ تقریب ہونا ہی ترمیم جو ہے اس کی طرف جائے گی بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب کے پھر اس میں یہ ہوگا کہ جو ہے عائنی ترمیم ہوگی اس میں جسٹس منصور علی شاہد منصور علی شاہد جو ہے وہ شاید جو ہے ایلیمنیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد کی جو کانسیٹیوشنل کوٹ ہو یا کانسیٹیوشنل بینچ ہو جو بھی اس کا کوئی سلسلہ ہو اس میں چاند سے جی ہیں کیونکہ منفصان کا بندہ وہ انسٹال کر دیا جائے لیکن کیا ایک عائنی ترمیم سے پاکستان کے کردے ختم ہو جائیں گے کیا عائنی ترمیم سے پاکستان کے غریبوں کو جو ہے وہ ان کی غربت ختم ہو جائے گی کیا پاکستان کی عائنی ترمیم سے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مل جائے گی جو جائل ہیں انہیں تعلیم مل جائے گی اور جنہیں میڈیکل کی سہولیات نیسر نہیں ہیں تو انہیں یہ ساری سہولیات نیسر ہو جائیں گی تو سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام کا عائنی ترمیم کے ساتھ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاور گین کرنے کے لئے یا کوئی ایک جو بعد میں جو بھی ایجنڈا ہو لیکن جتنی بھی عائنی ترمیم جو پیپلز پارٹی نے کی تھی اس میں صحبوں کو اور عوام کو فائدہ ہوئے باقی عوام کے لئے نہیں ہو رہی ہے یہ ایک ٹرک کی بٹی کے پیچھے جو ہے پوری عوام لگا ہوا ہے پورا میڈیا لگا ہوا ہے اور ہمارا میڈیا بھی جو ہے اس کی بات کرنے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی مسئلہ ہو جائے کسی غریب سے کوئی اگر گلتی ہو جائے تو اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور آج کل جو ہے ایک جو بڑا اہم مسئلہ پنجاب کالج کا جو ہے اس کے اوپر پورا میڈیا خموش ہے پوری بیورکریسی خموش ہے اور اس کیس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کی مقابلے میں آئینی ترمین کو جو ہے وہ آہی لائٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے جو نامناد ایکسپرٹس ہیں کہ بس یہ ترمین ہو جائی تو پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو اس میں کچھ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے یہ پرسنل ایجنڈا ہے اور چند شخص یا چند ایدار یا جو ہے اسمیلی مبران کو تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن عوام کا اس سے کل فائدہ نہیں ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ